السلام علیکم فرنس ویلکم تو کتاب نگری یوٹیوب چانل کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید میں ہم غیرہ کاشف اور آج آپ کی لئے لیکن آئی ہوں چانل زیب کے نوبل لا فانی عشق کی اپیسوڈ 32 اس اپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو لائک کرتے ہیں چانل سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجئے تو چلیں کیس سٹارٹ کرتے ہیں آج وہ کافی دنوں بعد اسے اپنے ساتھ باہر گھومانے لائیا تھا اپنے کیس اور اس کے پڑھائی کی وجہ سے وہ دونوں کافی مصروف تھے جس کی وجہ ساتھ سپری ہونے پر وہ اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا پہرے مال جا کر اس نے اس کے لئے خوبصاری شاپنگ کی اور پھر اس کے فیورٹ ریسٹوران میں فیورٹ پیزا بھی کھلایا اور اب رات کے گیارہ پجے گھر جانے کے بجائے وہ اسے اپنے ساتھ نچانے شہر سے کہاں دور انجان جگہ پر لے آیا تھا گاڑی ایک سائیڈ پر پارک کر وہ اترا اور اس کی سائیڈ پر آئے دروازہ کھول کر اسے بھی اترنے کا کہا جو نہ سمجھ نگاہوں سے بس اس کو اور جگہ کو دیکھیں یہ جاننے کی کوشش کرنے لگی کہ کونسی جگہ ہے مان یہ ہم کہاں ہیں آس پاس نگاہوں کو دڑائے وہ اندھیرے سے گھبراتی ہوئے بلکل اس کے ساتھ چپک کر پوچھنے لگی جو اس کے در کو سمجھتے ہوئے مسکر آیا اور کندھوں کے بازو پھیلائے گھبرائیں نہیں مان کی جان مان آپ کے ساتھ ہے اس کا در ختم کرنے کی خاطر وہ مزید وہاں رکنے کی مجھائے چند قدم چل کر آگے آیا جہاں ایک گلاس کا بہت خوبصورت سا گھر بنا ہوا تھا گھر کے باہر بہت سی لائٹس روشن تھیں جس پر اس کا در تھوڑا کم ہوا اور وہ اس کے ساتھ دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوئے گلاس سے بنا وہ گھر باہر سے جتنا سادہ تھا اندر سے اتنا ہی زیادہ ڈیکوریٹ اور پیارا تھا گھر کے باہر وہ جتنا ڈر رہی تھی اندر آ کر اتنی ہی پڑ جوش ہوئی یہاں بہاں گھومتی پورے گھر کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی وہ پورا گھر اندر سے اس کے فیبریٹ پنک اور وائٹ کلر کے ساتھ ڈیکوریٹ ہوا تھا گھر کے اندر داخل ہوتے دائیں طرف بہت پیارا اوپن لاؤنچ بنا تھا جہاں دو بڑے اور ایک سنگل سائز کا سوفا درمیان میں ٹیبل سامنے دیوار میں فکس ایلیڈی اور سائٹ پر چمنی بنی تھی بائیں جانے بہت پیارا چھوٹا سا کچن اور سامنے دو کمرے بنے تھے دائیں بائیں جبکہ اوپر چھت گلاس ہونے کی وجہ سے رات کے وقت آسمان پر جھل مل کرتے تاروں کے بہت خوبصورت سا منظر پیش کر رہی تھی مان یہ کتنا پیارا گھر ہے کس کا گھر ہے یہ پور جوشی کے ساتھ ایک ایک جگہ کو دیکھنے کے بعد وہ اس کے پاس آ کر تعلیف کرنے کے ساتھ یہ بھی پوچھنے لگی کہ یہ پیارا سا گھر کس کا ہے آپ کا اس کے کندے پر دونوں ہاتھ رکھ وہ اس کی خوشی کو آنکھوں میں بسائے محبت سے بولا جبکہ وہ چونکھی ہمارا اپنی طرف انگلی اٹھائے وہ بھی یقین سی ہوئی جی آپ کا نازے ارمان سلطان کا اچھا لگا آپ کو دونوں ہاتھوں کا دباؤ اس کے کندھوں پر ڈال اس نے دوبارہ بولتے ہو یقین دلائے جس پر وہ حیرانگی چھوڑ یک دم بچوں کی طرح کھل کر مسکرائی پیارا نہیں مان یہ بہت 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 پیارا ہے دیکھیں تو گھر کے اندر آت ہوتے ہوئے ہم آسمان پر موڈل ستارے دیکھ سکتے ہیں اور باہر کا سارا منظر بھی چلیں آئیں ایک اور چکہ دکھاتا ہوں اس کی ایک سائٹمنٹ پر مسکرائی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بائیں طرف بنے کمرے کے اندر آیا اور لائٹ آن کی وہ کمرہ بھی بلکل باہر کی طرح ہی ڈیکوریٹ ہوا تھا وہ کمرے کو دیکھنے میں مصروف تھی کہ ارمان نے آگے آئے پھر کے دیواروں پر موجود تمام پردے ہٹائے جس پر سامنے والی دیوار کے پر سمندر کا خوبصورت سنظارہ نظروں کو سیر بخشنے لگا مان یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہم باہر چلیں نہیں ایسے نہیں پہلے آپ چینج کریں اس کے بعد ہم باہر جائیں گے اس سے پہلے کہ وہ گلاس وال کھور کر باہر جاتی اس نے ہاتھ پکڑ کر سجانی سے روکا اور چینج کرنے کا کہا جو چینج کے نام پر مو بنا گئی چینج کیوں بس میرے لئے جائیں اندر واش روم میں ایک ڈریس موجود ہے وہ چینج کر کے باہر آئیں اس کے بعد ہم دونوں ایک ساتھ باہر جائیں گے اس کے اتنے اسرار پر وہ مو بناتی چینج کرنے چلی گئی جبکہ اس نے خود اپنا کوٹ اور ٹائی اتار کر سوفے پر پھینکی اور شیٹ کے اوپری دو بٹنز کھول کف کوہنیوں تک فول کر کے اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا مان ہم کیسے لگ رہے ہیں ٹھیک پانچ منٹ بعد پنک کلر کی فل میکسی پہنے وہ کھولے بالوں کے ساتھ بنا کسی میک اپ کے باہر آ کر گول گول گھومتے ہوئے پوچھنے لگی جو اسے اس بار بی فراک میں بنا کسی میک اپ کی بھی مبھوت کر دینے کا سبب بن گئی تھی نلکش مسکراہت کے ساتھ بے انتہا محبت آنکھوں میں سموئے اس کے قریب آیا اور جھک کر بوسلس کی بے شکن پیشانی پر دیا بہت پیاری برکل مان گئی چھوٹی سی گڑیا کی طرح اپنی تاریخ پر وہ بچوں کی طرح کھل کھلائی اب چلیں ہم چلیں اس کا ہاتھ دوبارہ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑے سے ریموٹ سے بٹن پریس کیا جس سے سامنے کا کلاس دو حصوں میں الگ ہوا اور وہ اس راستے سے نکل کر تین سنیاں اترتا نیچے آیا جہاں زمین پر ریت کی جگہ گلاب کی پتیاں ہی پتیاں موجود تھی دور دور تک جہاں نظر جا سکتی تھی وہاں تک چاروں طرف صرف گلاب کی پتیاں بیکھری ہوئی تھی جن کو دیکھ وہ چونکی ہم چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ ہمارے لئے پیادی سے جگہ بک کریں اور اسے بہت پیارا سا بلونز اور گلاب کی پھولوں کے ساتھ ڈیکوریٹ کروائیں جب ہم چل کر جائیں تو زمین پر دور تک گلاب کے پھولوں کا راستہ بنا ہو ان پھولوں کو پرشوک نگاہوں سے دیکھیں اس کے ذہر میں یک دم اپنے کا ہی الفاظ دہرائیں چلیں اس کے کہنے پر وہ گلاب کے پھولوں پر سہت سہچ کر قدم اٹھاتی یہ سب کچھ سے اتنا پسند آ رہا تھا کہ وہ کسی خواب کی طرح حیرت اور خوشی دونوں کی ملی جونی کیفیت کے ساتھ ہر ایک چیز کو دیکھ رہی تھی یہ سب کچھ کتنا خوبصورت ایمان یہ سب ہماری لئے ہیں پسندیدہ نگاہوں سے ہر شیک کو دیکھ وہ اس کی طرف مڑ کر جاننے کے باوجود پوچھنے لگی جو اس کے ایک 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 ایکسپیرینس کو مبہود سا دیکھتا مسکر آ رہا تھا آپ نے کہا تھا کہ آپ کو یہ سب چاہیے تو لیں یہ سب آپ کے لئے ہے خواب کی دنیا سے نکال حقیقت کی دنیا میں لائے وہ کہتے ہوئے گھٹنوں کے بل نیچے زمین پر بیٹھا اور اپنا داہنہ ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا آپ کا ساتھ ارمان سلطان کی زندگی میں برکل ایک خواب کی طرح ہے جسے حقیقت کا روب دینے کے لئے ارمان کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے کیا آپ اس خوبصورت خواب کو حقیقت کا روب دینے کے لئے اپنے مان کا ساتھ دیں گی کیا آپ ہمارے ان خوبصورت لمحوں کو حسین بنانے کے لئے اپنے مان کا ساتھ دیں گی ناز کو ناز سے مکمل ناز ارمان سلطان بنانے کے لئے کیا آپ نے مان کو اجازت دیں گی دل سوس لیچے میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے وہ اس کی ہاں کا منتظر تھا جو اس کے لفظ لفظ کو بخوبی سمجھتی دلکشی سے مسکرائی اور اپنا ہاتھ اس کی ہتیلی پر رکھ اس کے انتظار کو شرف بخش گئی وہ اٹھا اور بالہانہ مسکرہ لبوں پر سجائے جھٹ کے سسک اپنے قریب کر گیا اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی نوہ آواز میں بولتے ہیں اس نے کان کی لوگ ہلکے سے چوما جو اس کے لمز پر گدگدائے پلکیں جھکا کر مسکرائے آپ کو یاد تھا اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ جوشی لے لیچے میں پوچھنے لگی اس یادگار دن کو بھلا میں کیسے بھول سکتا ہوں اس دن تو خدا نے آپ کو میرا نصیب بنا کر اس دنیا میں بھیجا تھا تو بھلا یہ یادگار دن ارمال سلطان کیسے بھول سکتا ہے تینکیو مان ہمیں یہ سب کچھ بہت 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 زیادہ پیارا اور پسندہ ہے تینکیو سو مچ پور جوش لہجے میں اس کے سینے سے لگی وہ اس کا شکریہ ادا کرنے لگی چلیں آئیں کیک کٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد مجھے آپ کے ساتھ اس حسین رات کو اور بھی زیادہ حسین اور یادگار بنانا ہے مائنی فیس لہجے میں بھولتے ہو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے آیا اور وہاں پڑا کیک اس کے ساتھ کٹ کیا جس کو پہلے ارمان نے اسے اور پھر اس نے ارمان کو کھلایا اور کچھ دیر میوزک پر اس کے ساتھ ڈانس بھی کیا تاکہ اس کی فرمائش کے مطابق کچھ رہ نہ جائے کافی دیر ان پرفسو لمحات میں اس کی کھلکلاہر کو دل میں اتارے ہیں ڈانس کرنے کے بعد وہ یوں ہی اسے باہوں میں اٹھائے دوبارہ کمرے کے اندر آیا اور آرام سے لاکر بیٹ پر لٹائے خود اس کے اوپر آیا اب کیا کرنا ہے پرشوک نگاہوں سے اس کے گلے میں بازو ڈالو تجسس سے پوچھنے لگی جس نے بڑے ہی پیار سے اس کے بالوں کی لٹ انگلی میں لپیٹ کر کھینچا اب یہ سب کچھ جو میں نے آپ کی خوشی کے لیے کیا مجھے سب کا معافظہ چاہیے وہ کیسے ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں نہائیت معصومے سے اس کی بات کا مطلب سمجھے بغیر وہ یکدم پریشان ہوئی جبکہ وہ اس کی معصوم سی پریشانی پر مائنی خیص انداز سے مذکر آیا آپ کے پاس ہی تو ہے سب کچھ ہمارے پاس کہاں ہے یکدم حیران ہوئے وہ جاننے کو بیتاب ہوئی کہ کیا ہے اس کے پاس یہ دل نشین آنکھیں جن میں جھلکتی ہر لمحے کی معصومیت اپنی شہادت کی ہونی اس کے ماتھیں سے دونوں آنکھوں تک لائے وہ مخمول ہے جنب بولا یہ رخصار جن پر ناس سمجھے بھی میرے قریب آنے پر پھیلنے والی سرخی انگلی سرک کر رخصاروں تک آئی یہ یاقوتی نرم نازک ہونٹ جن کو دیکھتی ہر بار میری سانسیں ان کے نرمہت محسوس کرنے کے لئے مچلنے لگتی ہیں انگلی دوبارہ کھسکتی ہونٹوں تک آئی جس پر اب کی بار ناس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا کہ ارمان کو اس کی دھڑکن بخو بھی محسوس ہوئی مان اس کی انگلی کھسک کر شہرک تک آئی تو وہ اپنی عجیب ہوتی حالت پر گھبرا کر فارن سے پکارنے لگی یہ اس کی محسوس کن خوشبو کو سانسوں میں بھرے بے خود ہوا آپ جانتی ہیں ناس آپ کی یہ محسوس کن خوشبو کتنی بار مجھے بیچائن کر چکی ہے کتنی بار اس خوشبو میں بہکے میں نے جذباتوں کو تھپک کر سنبھالا ہے ہر بار آپ کے اتنے قریب رہتے ہوئے بھی نہ جانے کس طرح میں نے خود کو بہکنے سے روکا بے خودی میں اپنے موز اور جذباتوں سے اس آگہی بخشے وہ اس کی نازک جان کو ہلکان کر رہا تھا جو کچھ اس کی باتوں کچھ اپنی عجیب ہوتی حالت اور دھڑکنوں پر رونے کو تیار ہوئی مان ایسے مت بولیں ہمیں ڈر لگ رہا ہے اٹک اٹک کر لفظ ادا کرتے وہ گلوگیر الفاظ میں بولی درے مت مان کی جان آج کی رات تو ہماری وصل کی رات ہے آج کی رات تو مان آپ کو اپنے عشقی گہرائیوں سے روشناس کروائے گا آپ کا ہونا عرمان سلطان کو کس قدر محتبر بناتا ہے یہ بتانا ہے آج کی رات مان ناس کو اور ناس مان کو مکمل کرے گی آپ کے وجود کی گہرائیوں میں در کر آج ہم دونوں روح کے ساتھی بن جائیں گے اس کے بعد آپ صرف عرمان سلطان کی ہوں گی آپ پر مہر عرمان سلطان لگے گی اس لئے درے مت بلکہ میرا ساتھ دیں آئی پرامس میں آپ کو ہرٹ نہیں کروں گا بلکہ بہت محبت اور نرمی کے ساتھ آپ کے انگ انگ کو اپنے لمس سے عشقی سے روشناس کراؤں گا درے مت اس کی خوفصدہ نگاہوں میں دیکھتے وہ اپنے لفظوں کے ذریعے اس پر جیسے کوئی سہر تاری کر رہا تھا جو اس کے لفظوں کے سہر میں جکرتی خمار آلود نگاہوں سے اس کے دیکھنے لگی تھی اور اس کی آنکھوں کی خماری پر وہ مسکر آیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کر اس کی ہونٹوں پر جکا وڑی ہی نرمی کے ساتھ اس کی سانسوں سے اپنی بیتاب سانسوں کو سیراب کرنے لگا جبکہ اس کے لمس میں بے خود ہوئے وہ دھیرے دھیرے آنکھیں بند کرتی اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں میں بند کرنے لگی پوری رات وہ سے یوں ہی اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا رہا جبکہ اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی ہر در ہر گھبرات یہاں تک کہ ہر چیز فرموش کر گئی تھی صبح تقریباً فجر کی ازانہ کے وقت اس نے اس کی جان خلاصی کی کہ وہ تو جان خلاصی ملتے ہی فوراً اس کی پناہوں میں چھپتی نین کی وادیوں میں اتر گئی جبکہ وہ کافی دیر اس کے بکھرے سراپے اور وجود پر آئے اپنی شدتوں کے نشانوں کو دیکھتا رہا اور پھر یوں ہی نہ جانے کب اس کی آنکھ لگئے اور اب تقریباً صبح کے بارہ بجے اس کی آنکھ بیٹ پر اس کی جگہ خالی محسوس کر کے کھلی پوری آنکھیں کھول اس نے بیٹ پر اس کی جگہ کو دیکھا جو خالی تھی شاید وہ پہلی ہی اٹھ چکی تھی اسی سوچ کے باعث کو ایک بھر پور انگرائی لے کر اٹھا اور زمین پر گری اپنی شد اٹھا کر پہننے لگا ناز واشروم کا دروازہ کھلا تھا اس لئے وہ کمرے سے نکل کر باہر آیا اور اسے آواز دی مگر وہ باہر کہیں بھی اسے نظر نہ آئی چونکہ باہر کا پورا ایریا گلاس سے بنا ہوا تھا اس لئے وہیں کھڑے وہ پورے گھر میں نظر دوڑا کر دیکھ چکا تھا مگر وہ باہر کہیں نظر نہ آئی تو وہ کندے اچھکا کر واپس اندر آیا اور باہر سمندر کی طرف دیکھنے لگا کہ شاید وہاں ہو پر حیرت کی بات تھی کہ وہ وہاں بھی نہیں تھی نہ وہ اندر تھی نہ واش روم میں اور نہ ہی بیچ پر اسے کہیں نہ دیکھ کر ایک دم اس کی آنکھوں میں پریشانی چھائی وہ وہاں سے روم کے اندر آیا اور بھاگتے ہوئے گھر سے باہر نکل کر تلاش کرنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہیں باہر نکل گئی ہو ناز گھر سے باہر چاروں اور دور دور تک دیکھتے وہ اسے آوازیں دے لگا کہ اس کی آواز سننکا جواب دے گی مگر ایسا کچھ نہیں ہوا ہر طرف خاموشی اور سرناٹا تھا جبکہ وہ خود کہیں پر بھی موجود نہیں تھی اس کا یوں اچانک کہیں پر بھی موجود نہ ہونا اسے اچھا خاصا پریشان کرنے کے ساتھ فکر مند بھی کر گیا تھا تقریباً بھاگتے ہوئے وہ دوبارہ گھر کے اندر آیا اور اپنا موبائل اٹھا کر اب اس کا نمبر ٹرائی کرتا کہ نظر ہاتھ کے نمبر سے آئے میسج پر پڑی ناز کو لے کر جا رہا ہوں جاگ جا تو پریشان مت ہونا ہاتھ کا میسج سین کر اس کی آنکھوں میں یک دم حیرانگی چھائی کہ وہ اسے کیوں لے کر گیا ہے اور ایسی کیا ایمرجنسی تھی کہ اسے جگانا بھی ضروری نہ سمجھا میسج کو پڑ کال کرنے کے بجائے وہ اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر فوراں گھر سے باہر آیا اور اپنی گاڑی میں بیٹ گاڑی کو فل سپیڈ پر سڑک پر دھوڑائے تیس منٹ کا راستہ بیس منٹ میں تیہ کرتا اس کے آفس میں پہنچا کیونکہ جانتا تھا اور تقریباً مزید آدھے گھنٹے کی دوری پر موجود کنسٹرکشن سائٹ پر پہنچے وہ فوراں گاڑی کا دروازہ پٹکتے ہوئے باہر نکلا اور اس کو تلاش کرنے لگا جو تھوڑی دور ہی ارسان اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ کھڑا کوئی بات کر رہا تھا بھائی ناس کہاں ہے بینہ آؤ تاؤ دیکھے وہ سیدھا اس کے پاس آیا اور غصے سے پوچھنے لگا جس پر اس کے اس قدر غصے اور بتتمیزی پر ہاتھ نے آئی بروچ کائی جبکہ ارشان کو اس کا لہجہ کھٹکا راو فینے واقعی کی سائٹ دکھا دو میں تھوڑی دیر تک جوائن کرتا ہوں اپنے آدمی کو ڈیلیگیز کے ساتھ جانے کا بول وہ اس کی طرف مڑا جو سرک نگاہوں سے اس کے جواب کا منتظر تھا یہ کیا طریقہ ہے ارمان اس کا اشارہ صاف اس کے انداز اور لہجے کی طرف تھا میرے طریقے کو چھوڑیں بھائی اور مجھے صرف اتنا بتائیں کہ ناس کہاں ہے اور آپ کیسے انہیں بنا میری اجازت کے بغیر اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں انتہائی غصے سے اس کی بارگوں نظر انداز کیے وہ بھی نہ لحاظ کیے بولا ارمان یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم بھائی سے تم بیچ میں مت بولو مجھے ان سے صرف اتنا جاننا ہے کہ ناس کہاں ہیں انگلی اٹھا کر سختی سے رشان کو دور رہنے کا بول اس بار وہ اپنی لہجے کو تھوڑا کابو کرتے ہوئے پوچھنے لگا جبکہ وہ نہایت پور سکون تاثرات کے ساتھ اس کے دبے دبے غصے کو دیکھ رہا تھا اپنے باپ کے ساتھ ہے اور کچھ دن وہی ان کے ساتھ رہے گی نہائیت پور سکون انداز میں دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈال کر اس نے جواب دیا مگر اس کے جواب پر جیسے ارمان کا میٹر گھوما کیا باپ کے ساتھ ہے مطلب کیا ہے آپ کا ایسے کیسے انہیں ان کے ساتھ بھیج سکتے ہیں ہوتے کون ہیں آپ یہ فیصلہ کرنے والے ایسے کیسے بھیج سکتے ہیں آپ انہیں وہ بھی بنا میری اجازت کے اب کی بار وہ بلا تاگ ساری تمیز کو سائٹ پر رکھتا تقریباً چیختے ہوئے اس سے باس پرس کرنے لگا یہ بات ہی اس کا خون جلا گئی تھی کہ اس کا بھائی اس کی نازکوں سے دور کر چکا ہے اور وہ بھی اس کے باپ کے پاس ارمان تمیز سے بات کرو میں نے کہا نا تم بیچ میں مت پڑو مجھے ان سے پوچھنے دوں کہ آخر یہ بنا میری اجازت کے اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں بولیں جواب تھیں اب چپ کیوں ہیں آپ اس کی خاموشی پر وہ دوبارہ چکھا کہ اس بار ہاتھ نے اس کی گردن کو پیچھے سے دبوس کر اپنے نستیق کیا اور سخت نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اپنے غصے اور لہجے پر قابو پاو ارمان سلطان اور مجھ سے باس پرس کرنے سے پہلے اس بات کا جواب تو کہ تم کون ہو تھے ایک بیٹی کو اس کے باپ سے دور رکھنے والے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال وہ انتہائی سختی سے خود بارس پرس کرنے لگا جس پر ارمان نے نظریں چڑائیں جبکہ ارشان حیران پریشان کھڑا ان دونوں کو دیکھتا رہا مگر جو بات چونکانے والی تھی وہ یہ تھی کہ ناس کا باپ بھی ہے کیونکہ ارمان نے سب کو یہی بتایا تھا کہ وہ یتیم ہے بھائی جھوٹ پلنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ میں سب جانتا ہوں اور رہی بات ناس کی تو تمہارے لئے اتنا جاننا ہی کافی ہے کہ اس وقت وہ جہاں بھی ہے بلکل ٹھیک اور حفاظت سے ہے اور کچھ دن وہیں اپنے باپ کے ساتھ رہے گی تاکہ تمہیں احساس ہو کہ اپنے عزیز رشتوں سے دوری کس قدر عذیتناک ہوتی ہے وہ اپنی سوائی میں کچھ کہتا ہے کہ اس نے بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے بے لچک لہجے میں سختی سے اپنا ایک الفاظ چبا کر کہا اور اس کی گردن کو چھوڑ ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالی وہاں سے پلٹ گیا جبکہ اس کی بات تو ناس کی دوری پر ارمان غصے سے پیر زمین پر مار اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچ گیا تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہے تھا ارمان اس کی حالت پر ترس کھائے ارشان صرف اتنا ہی کہہ سکا کیونکہ جانتا تھا ہاتھ نے بینا بتائیں ناس کو بھیجا صرف اس کے جھوٹ کی وجہ سے تھا تیکھ کہ جھوٹ کی سزا ناس کی دوری سے دے سکے تیارس پر کھڑی وہ اداس نگاہوں سے آسمان کو دیکھ رہی تھی آج دس دن ہو گئے تھے اس کو گئے ایک رات کا کہے وہ دس راتوں سے غیر حاضر تھا اور اس کی غیر موجودی انوشوں کا بہت زیادہ کھل رہی تھی اسے تو اس کے ساتھ کی عادت ہو چکی تھی اس کی شرارتیں اس کا مزاق اس کا پیار اس کی شوخ باتیں اس کا تنگ کرنا یہ سب کچھ اس کی زندگی کا اہم حصہ بن چکی تھی اب اس کا یوں خود سے دور رہنا اور اس کی شوخی شرارتوں کے بغیر وقت گزارنا اس کو بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا ایک خالی پنسہ تھا جو اس کے نا ہونے پر اپنے آس پاس کے ساتھ ساتھ اس کا اپنے وجود میں بھی گھلتا محسوس ہو رہا تھا وہ روزانہ ایک بار کال کر کے اسے بات ضرور کرتا تھا مگر جس کی عادت ہر لمحے کے ساتھ ہو اس کا چند لمحے میسر رہنا کہاں ہر لمحے کی اداسی کو بورا کر سکتی تھی وہ یوں ہی چپ چاپ اداس نگاہوں کے ساتھ دونوں بازو سینے پر باندھے آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھ رہی تھی جو ہلکے ہلکے چکمکاتے بہت خوبصورت لگ رہے تھے مگر یہ خوبصورتی فیل حال اس کی اداسی کو کم نہیں کر پا رہی تھی آج تو شدہ سے اس کو اس کی ہرجائی کی یاد ستا رہی تھی جو نہ جانے ایسا کون سا کام کرنے کی خاطر اس سے دور تھا ارشان آئینے کے سامنے بیٹ وہ ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے اسے پکارنے لگی جو بیٹ پر بیٹھا آفس کا کچھ کام کر رہا تھا جی سرسری سے اس کی طرف دیکھ وہ دوبارہ فائل کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ ہی بیٹ پر دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی آپ جانتے ہیں ناس کہاں ہے اس کے سوال پر وہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگا جو کچھ پریشان تھی نہیں ہاتھ بھائی نے بھیجا ہے اسے جب تک وہ خود نہیں جائیں گے تب تک ناس کہاں ہے اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہونے والا نظریں دوبارہ فائل پر مرکوز کی اس نے جیسے بات ہی ختم کرتی پتہ ہے ارمان بہت غصے میں گھر آیا تھا اور کھانا بھی نہیں کھایا جانتا ہوں بھائی نے اس کے دکھتی رکھو دوایا ہے بلبلائے گا تو صحیح اس کی طرف دیکھ اس کی طرف دیکھ بولتے ہوئے وہ کندے اچھکا گیا لیکن ہاتھ بھائی نے ناس کو بھیجا ہی کیوں مطلب اگر ارمان نہیں چاہتا تو ضرور کوئی بات ہوگی ورنہ بھلا وہ کیوں ناس کو اس کے بابا سے دور رکھتا اس کی حالت کا سوچ ہاتھ کی سزا پر اس کے انداز میں ارمان کے لیے ہمدردی جاگی وجہ کوئی نہیں ہے وہ بس خودغرضی میں ناس کو اس کے باب سے نہیں ملنے دے رہا تھا کہ کہیں ناس اپنے بابا کے بارے میں جان ان کے ساتھ جانے یا ان سے ملنے کی ضد نہ کرے مطلب میں سمجھی نہیں اس کی بات پر کچھ نہ سمجھ ہوئی کہ کیا مطلب تoyo اس کے بات کا مطلب یہ کہ ارمان نہیں چاہتا کہ ناس اس کے علاوہ کسی اور سے ملے کیونکہ ناس نہیں جانتی کہ اس کے بابا کون اور کہاں ہے اس سے ارمان نے بات یہیں کہہ کر ختم کر دی کہ وہ یتیم ہے تاکہ وہ کبھی بھی اس بارے میں کوئی بات کری ہی نہ لیکن اس کی کوشش کے باوجود کئی بار ناس کے بابا نے اسے ملنے کی کوشش کی یہاں تک کہ ارمان سے گزارش بھی کی کہ وہ ایک بار انہیں ناس سے ملنے تھے مگر ہر بار ارمان نے منع کر دیا کیونکہ وہ اپنی محبت میں خودگرز ہو گیا تھا وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ ناس اس کے علاوہ کسی اور کو امپورٹنس دے کہیں نہ کہیں اسے پتا تھا کہ اگر ناس کو معلوم ہوا کہ اس کا باپ بھی ہے تو وہ ضرور ضد کرتی کہ اسے ان سے ملنا ہے یا پھر وہ روز ملتی اور شاید ان کے ساتھ بھی رہتی اس لئے نہ تو اس نے ناس کو کچھ بتایا اور نہ ہی اس کے باپ کو ملنے کے اجازت دی یہ تو ناجانے کیسے بھائی کو معلوم ہوا تو انہیں کافی غصہ آیا کہ بھائی سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں اور انمار نے تو اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا تو بس اسے اس کے جھوٹ کے سزا بھائی یوں اس کے دکتی رکھ و دوا کر دے رہے ہیں ایک ایک کر کے اس کو ساری وضاحت دیئے وہ خاموش ہوا جبکہ ساری بات جان کر اب اسے ہمدردی کے ساتھ برا بھی لگا کہ جو بھی ہو اسے ایسے ایک باپ کو اپنی بیٹی سے دور تو نہیں رکھنا چاہیے اچھا خیر یہ چھوڑیں اور ان پیپرز کو ایک بار پڑھ کے سائن کر دیں اور ہاں کمپنی کی طرف سے کچھ انبیسٹمنٹ دوسری کمپنی کے ساتھ بھی میں نے کی ہے وہ ساری ڈیٹیلز بھی ایک بار دیکھ لیں وہ فائل جس پر وہ کام کر رہا تھا تب اس کے سامنے رکھ سائن کے ساتھ اس نے فائل چیک کرنے کا بھی کہا جس پر وہ ہاں کرتی سائن کر کے فائل دیکھنے لگی جبکہ اس آئی ڈیٹیلز ایک ایک کر کے خود اسے سمجھانے لگا وہ اس کی کمپنی کو لیڈ ضرور کر رہا تھا مگر جب بھی کوئی پروجیکٹ سائن کرنا ہوتا یا کچھ اور تو وہ ایک بار اسے ضرور بتاتا تھا کہ اس کو معلوم بھی ہو اور وہ کچھ کچھ سمجھ بھی جائے جی فرنڈز تو یہاں پر ایک ستام پذیر ہوتی اپیسوڈ تھری چو